اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل کر لیا کریں آج جو آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ویڈیو محبت کے لئے ہے ایک ایسا عمل جس سے آپ کسی دوسرے انسان کے دل میں محبت ڈالنا چاہیں تو بہت آسان لیکن بہت مجرب عمل آپ یہ کر سکتے ہیں عمل بتانے سے پہلے اب سب سے ایک بات چھوٹی سی شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ نفرت کا عالم اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ آپ کی نفرت سے دوسرے لوگوں کی زندگییں تباہ ہونا شروع ہو جائیں اگر آپ محبت کو صرف فریب دھوکے کے لئے رکھنا چاہیں گے تو وقت دور نہیں ہوگا جب آپ خود اس دھوکے میں آ جائیں گے اور ایسا انسان ہمیشہ اکیلا رہتا ہے جو دوسروں کی خوشیوں کا ان کی محبتوں کا خیال نہیں کرتا تو وہ میرے بھائی بہن چاہے وہ چھوٹی عمر میں ہیں چاہے وہ بڑی عمر میں ہیں جو دوسروں کے ساتھ محبت کے دعوے کرتے ہیں لیکن دل میں جھوٹ رکھتے ہیں یا وہ والدین جو بچوں سے محبت نہیں کرتے اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے یا وہ بیوی جو اپنے خامن سے محبت نہیں کرتی اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی وہ زندگی میں ہمیشہ اکیلے رہ جاتے ہیں اگر کوئی محبت کے دعوے کر کے آپ کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اگر کوئی آپ کا رشتے دار آپ سے نراز ہو گیا ہے اگر کوئی دوست نراز ہے اگر کسی بھائی کی بیوی سسرال میں جا کر بیٹھ گئی ہے اگر کسی میری بہن کا خامن اس سے نراز ہو کر چلا گیا ہے یا وہ نمبر بلا کر چکا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل میں سب کے لئے عزت اور محبت ہے لیکن لوگ آپ کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش نہیں آتے تو اللہ کے رحمت پر یقین رکھ کر یہ وظیفہ کرنا شروع کریں انشاءاللہ اللہ میرا آپ کے لئے بہت آسانیہ کر دے گا جس انسان کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں صرف اس کا تصور کرنا ہے اور اپنا دائیں ہاتھ یعنی اس کی شہادت والی انگلی اپنے دل پر رکھ لیں ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیں اس کے بعد یارہ بار یا ودودو یا بددو یا ودودو یا بددو پڑھ کر پھر ایک بار دروشی پڑھ لیں اور اپنے دل پر پھوک مار لیں اس تصور کے ساتھ کہ جو میں نے پڑھا ہے یہ اس انسان کے دل پر اثر کرے گا یہ میں نے جو پڑھائی کی ہے اس انسان کے دل پر میں نے پھوک مار دی ہے اس کو دن میں ایک بار دو بار تین بار دس بار جتنی بار اس مرضی عمل کو دھرا لیں لیکن سب سے بہترین چیز یہ ہوگی کہ آپ پانچ وقت نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد یہ عمل کر لیں چاہے بیٹھ کے کریں چاہے لیٹھ کے کریں چاہے آپ کھڑے ہو کے کریں انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے کرم فرمانا ہوا تو اسی عمل سے دنوں کے اندر آپ کا کوئی محبوب آپ سے بہت دور بھی ہوگا تو وہ واپس آنے پر مجبور ہو جائے گا آپ کی ہر بات سنیں گا مانیں گا جو دوسروں کی باتوں میں آ کر آپ سے نراز ہو گیا ہے انشاءاللہ اس کے آنکھوں میں جو پٹی بند چکی ہے وہ اترنا شروع ہو جائے گی اس کے دل میں آپ کی محبت کا چراغ جل اٹھے گا وہ میری بہنیں جو دوسری جگہ پہ شادی کر لیتی ہیں یعنی کہ ایک خواند کی دو بیوی ہیں یا تین بیوی ہیں ہو جاتی ہیں اور وہ یہ شکوہ کرتی ہیں کہ جی وہ دوسری عورت سے زیادہ محبت کرتا ہے تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کا خامد آپ سے زیادہ محبت کرے گا اپنے آپ کا جو بہیویر ہے اس کو ٹھیک کر لیں زیادہ محبت ہو جائے گی اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کر اور خالص اور سچی محبت کے لیے یہ عمل کریں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا نجائز محبت کے لیے مت کیجئے گا ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجئے گا اور روحانی اجازت کے لیے فورٹی ون ٹیم دروشی پڑھ کے کومرس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ